ایران اسرائیل پر ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے اور اس بار یہ تیاری جو ہو رہی ہے وہ سیٹلائٹ کے مادھیم سے ہو رہی ہے یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس سے اس بار ایران ایک بڑا حملہ اسرائیل پر کرنے والا ہے تو کیا جو اسرائیل ہے وہ اپنی بیلسٹک مسائل کو اور گھا تک بنانے جا رہا ہے اور اگر یہ بیلسٹک مسائل اور گھا تک ہوتی ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ موت کا تانڈو اسرائیل پر دیکھنے کو مل سکتا ہے آسمانی آفت اسرائیل پر آ سکتی ہے سٹیس میں پہنچی کھامنے کی سیٹلائٹ مسائل انترکش سے دیکھے گا زمین پر دہلائے گا ایران آئی ڈی ایف کا دکشنی لیبنان میں پچپن راکٹ تھماکا نصر اللہ نے کھول دیئے کتیوشہ راکٹ کے چھے سو گودام اسرائیل اب انلیمجڈ اندھا دھوند حملے کر رہا ہے گازہ میں ہماس لڑاکوں کو دوڑا دوڑا کر مار رہا ہے لیبنان میں ہزباللہ لڑاکوں کو بارودی دھماکے سے دہلا رہا ہے لیکن نتریاہو آرمی کے لیے ٹینشن دینے والا میسیج تہران سے آیا ہے اسرائیل کا کچر اور سب سے بڑا دشمن بہت بڑے وار کے لیے ریڈی ہو رہا ہے سپیس سے اسرائیل کو دہلانے کا روڈ میپ خامنے کے چاپ کمانڈرز نے بنایا ہے یہ ایسا وار پلین ہے جس کی کارٹ نہ تو امریکہ کے پاس ہے نہ ہی اسرائیل کے پاس خامنے کے اس ٹینرر کی پوری ڈیٹیل تیل عویب تک پہنچ چکی ہے خامنے کی اس گرن فائل کے سیکریٹس کیا کیا ہیں آپ کو دکھائیں اسے دیکھنے کے پہلے وار زون میں مچے بارودی گھماسان کی تصویریں بھی دیکھتے رہیے یہاں اسرائیلوں کی آندھی اور روکیٹوں کا طوفان آسمان میں دکھائیں دی رہا ہے پہلے اسرائیل ڈیفنس فورس کی مار دکھئے یہ حملہ ایک چھٹکے میں پچپن روکیٹ تھما کی کا ہے اسرائیل نے حضباللہ کے وار ہٹکوارٹر کو بارود سے پاتھ کر کئی لڑکوں کو خبر میں پہنچا دیا ہے اسرائیل نے لیبنان کے سفید شہر اور آس پاس کے علاقے میں یہ حملہ کیا ہے آئی ڈیف کے روکیٹ ہٹیک سے سفید شہر میں کئی جگہ بھی شڑا آگ لگ گئی سفید فرنٹ پر حضباللہ کو نشانہ بنانے کے بعد آئی ڈیف کے جنگی جیٹ دکھنی لیبنان کے کافر رومان میں بمباری کی ہے اسرائیلی لڑکوں بیمانوں نے دکھنی لیبلان کے بلیڈا میں ایک امارت پر حملہ کیا اس بلڈنگ میں حضباللہ کے کئی لڑکوں کے مارے جانے کی آشنگ کا جتائی جا رہی ہے اسرائیل کے حملے کے بعد حضباللہ نے پلٹوار شروع کر دیا نسراللہ کے فائٹس نے یہ ویڈیو جاری کر اتری اسرائیل میں راکٹ برسانے کا دعویٰ کیا ہے حضباللہ فائٹس نے راکٹ اٹیک میں اسرائیل کے توف خانے کے اڈے کو تہس نہس کیا ہے حضباللہ کا حملہ گیلیلی ساغر کے اتر پشر میں اسرائیلی توف خانے کے اڈے پر ہوا حضباللہ نے آئیڈی ایف کی افتاح ایلی فلیٹ میں اسرائیلی سے نکائی کو دہلایا ہے یہاں آئیڈی ایف کی دو سو براسوی آرٹیلری اور پریسیزن میسائل برگیج کا بیس مکھیالے ہے حملے میں کتیوشا راکٹ کی بوچھار کر توف خانہ اڑائے گیا حالانکہ حملے میں کسی جوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے حدف هذه المعركہ منع اسرائیل من الانتصار منع اسرائیل من القضاء على المقاومة الفلسطینیہ منع اسرائیل من القضاء على القضیہ الفلسطینیہ المہددہ هذا يجب ان يكون حدف لانہا لو وفقت اسرائیل في هذا الہدف كل منطقہ کما ذکرت قبل قليل ستكون في خلق لیبنان کی طرح زوردار بھیلت حماس میں بھی شروع ہو چکی ہے جہاں حماس فائٹرز نے سرنگو سے نکل کر آئی ڈی ایف پر پلٹوار شروع کر دیئے ہیں غازہ میں حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے سکول کے خریب بنے ہتھیار ڈیپو کو اڑانے کا اعلان کیا ہے آئی ڈی ایف نے غازہ شیخ رادوان علاقے میں دو عمارتوں کو جنگی جیٹ سے داغی مسائل سے مٹھیا میچ کر ڈالا ہے اسرائیل نے حملے کے بعد دعویٰ کیا ہے کی نمارتوں میں حماس لڑک ید کے ہتھیار کی فیکٹری چلا رہے تھے دارال ارکم سکول کے پاس حماس کے بارودی کارخانے کو زمین دوز ہونے کے بعد پورے علاقے میں افرا تفری مچ گئی حماس نے اڈے کے بربادی پر اسرائیل کے دعوے کو چھٹلاتے ہوئے اسے ناگریکو پر حملہ بتایا ہے کیونکہ آئی ڈی ایف کی مسائل سٹرائک میں پانچ لوگوں کے مارے جانے کی جانکاری سامنے آئی ہے گازہ سٹی میں حماس کے چھکانے پر حملے کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل کے اشکلون میں دو راکٹ داگے گئے ہیں گازہ پٹی سے داگے گئے دونوں راکٹ میں سے ایک کو ائر ڈیفینس سسٹم نے مار گرائے وہیں دوسرا راکٹ سمندر میں جا گرہ حزباللہ اور حماس دونوں سے اکیلے جنگلر رہے اسرائیل کا سب سے بڑا خطرہ اب سپیس سے آنے والا ہے جہاں ایران نے پوری طاقت لگا رکھی ہے ایران نے ریولوشنری گارڈ ریسرچ سٹیلائٹ کو سپیس میں بھیج دیا ہے آج جی سی کا بنایا راکٹ سپیس میں ریسرچ سٹیلائٹ کے نام سے بھیجا گیا ہے ایران کے چامران ون سٹیلائٹ کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق چامران ون سٹیلائٹ کا وزن ساچ کلوگرام ہے یہ انترکش میں پانچ سو پچاس کلومیٹر کی ککشا میں سفلتا پوروک پہنچا ہے چامران ون کا میشن سٹیز ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر کا ٹیسٹ کرنا ہے سپیس میں ایران کا پاور فول ہونے کا مطلب اسرائیل کی مصیبت ہے ایران نے حال کے دنوں میں لگا تار تیرہ سٹیلائٹ لانچ کیے ہیں جنوری دو ہزار چوبیس میں ایران نے پندرہ دینوں کے بھی تر دو سٹیلائٹ لانچ کی تھی ایران کے سمنان میں امام خمینی سپیس پورٹ سے یہ لانچنگ کی گئی تھی جن سٹیلائٹ کو سٹیس میں بھیجا گیا تھا ان کے نام مہدہ، کہان ٹو اور حد ون بتایا گیا تھا جبکہ اسرائیل اور پشیبی دیشوں نے ایران کے سپیس پروگرام کو بلیسٹک میسائلوں کو اچوک اور زیادہ گھاتک بنانے والا شاڑیندر قرار دیا امریکہ نے ایران کے سٹیلائٹ لانچنگ کا مددہ سنیقت راشت سرکشہ پریشت میں بھی اٹھایا مگر ایران کا بلیسٹک میسائل پروگرام پر لگا سنیقت راشت کا بین اکچوبر دو ہزار تیس میں ختم ہو گیا تھا بین ہٹنے کے بعد سے ایران نے انتریکش میں خود کو پاورپل بنانے کا تپھانی میشن شروع کر دیا ایران کے سپیس وار پلین میں چین کھل کر ساتھ کھڑا ہے ایران نے خفیہ جانکاری جھوٹانے کو لے کر چین کے ساتھ ایک بڑی ڈیل بیتے آگست مہینے میں کی تھی تک واشنگٹن پوسٹ نے پشوی ترکشہ ادھکاریوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ ایران نے دو چینی سیٹلائٹ کمپنیوں کے ساتھ روز سے بھی بڑی ساجہ داری کی ہے اس ڈیل میں ایران کی اسلامی ریولوشنری گارڈز کو چینی کمپنیاں تکنی کی صحیح اگ دیں گی آئی آر جی سی اور ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ ٹیکنولوجی کو ایکسپورٹ کمپنی کے ساتھ لین دین ہوگا دیکھ ڈیل کا مقصد اسرائیل اور میڈل اسٹ میں سینیٹ ٹارگٹس کی ہائی ریزولوشن نگرانی ہے چین کے ساتھ ایران کی ڈیل نے امریکہ ازرائیل کے ساتھ یوروپ کی دھکتوکی بڑھا دی ہے واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ میں ایران چین کی ڈیل کے خطروں کا ذکر کیا گیا ہے ریپورٹ میں چھتاونی دی گئی ہے کہ سمجھوتے کہ ذریعے ایران کو اپنی بلیسٹک مسائل کو چارگٹ تک سچک طریقے سے پہنچانے میں مدد ملے گی ساتھ ایران اپنے اوپر ہوئے مسائل حملوں کو لے کر بھی الارٹ رہے گا اس کے علاوہ ایران اپنے شرطریہ سہیوگیوں جیسے یمن کے خوثیوی دروہیوں اور سیریعہ اور عراق میں ویونسنگٹنوں کے ساتھ سیٹلائٹ سے ملے خفیہ جانکاری ساجھا کرے گا جو امریکہ کے سینٹھکانوں اور کاروباری جہازوں کے لیے بروادی کا سبب بنے گا امریکہ اپنے کسی بھی ناغرک کی موت کا بدلہ کیسے لیتا ہے اس کے گواہ ایک دو نہیں کئی ملک ہیں امریکہ کے مار جھل چکے عراق کو دیکھ لیجئے 20 سال تک سوپر پاور کا تاب جھل چکے افغانستان کو دیکھ لیجئے امریکہ دشمن کو تب تک مارتا ہے جب تک وہ بے دم نہ ہو جائے بے دم ہونے کے بعد بھی کوئی دشمن سیر اٹھاتا ہے تب سوپر پاور ایج ام بم برساتا ہے فیلحال یہ خطرہ ایران پر ہے کیونکہ ایران اسرائیل سے اسماعیل ہانیہ کا بدلہ لینے کے لیے فٹھڑا رہا ہے چین اور روس کی اشراح پر امریکہ کو آنکھ دکھا رہا ہے لیکن یدھ کے حالات میں ایران کا ساتھ کون دے گا اس کی کوئی گیرنچ نہیں ہے چین نے ایران کو اپنے سستے اور کام چلاو ہتھیاروں کی سپلائی کے سوائے کبھی ساتھ نہیں دیا ہے وہیں امریکہ اس زیل کو ہترہ سے مدد پہنچاتا ہے ہماس پر برس رہی مسائلے ہوں حزباللہ کے اڑے پر پھٹ رہے راکٹ ہوں یا پھر ہوتھی وی دروہیوں کو دہلا رہے جنگی جیٹ یہ سبھی ہتھیار میجن امریکہ ہی سپیس میں بھی امریکہ ہی سپر پاور ہے جس کی اپنی سپیس آرمی ہے امریکی سیچلائٹ پھر دنیا میں بے جوڑ مانے جاتے ہی